اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ ابھار موٹ آف جوپیٹر کہلاتا ہے اس کو اردو میں مشتری کا ابھار کہتے ہیں یا اس کو عزت کا ابھار بھی کہتے ہیں جب یہ ابھار اچھے طریقے سے پرگوشت ہو جیسے کہ اس ہاتھ کے اوپر نظر آتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں اور بدلے میں اپنی عزت بھی کرواتے ہیں یہ لوگ انتہائی مخلص ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں اور آداب مجلسی سے یہ آگاہ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی چھوٹے بڑے تمام افراد کو یہ لوگ عزت دیتے ہیں اچھے نام سے ان کو پکارتے ہیں اور کوئی بھی غستخانہ الفاظ ان کے لئے استعمال نہیں کرتے جب یہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو اور اس کا ہر ہاتھ پر اچھے طریقے سے ڈیولپ ہونا ضروری ہوتا ہے تو ایسے لوگوں میں عزت کا انتہائی بلند تصور ہوتا ہے زندہ دل ہوتے ہیں پور امید ہوتے ہیں ہر چیز میں ان کو امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا انتہائی عالی ظرف کے لوگ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرتے آدابِ معاشرت سے آگاہ ہوتے ہیں ہمساؤ کے ساتھ محفل کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں خوش گفتار ہوتے ہیں علم دوست ہوتے ہیں جیسے کہ اسی ہاتھ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر رنگ آف سلیمان بھی موجود ہے دماغ کی لکیر بھی شاندار ہے اور یہاں پر وجدانی لکیر بھی موجود ہے تو یہ بھائی علم کے ساتھ ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے طبیعہ نیک ہوتے ہیں دوسروں کو عزت دیتے ہیں خوشات بھی ان کی بڑی بلند ہوتی ہے یہ معاشرے میں آگے نکلنا چاہتے ہیں کھلی اور دو ٹوک بات کرتے ہیں اچھائی کے علم بردار ہوتے ہیں نئے نئے خیالات ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اس لاحی سوچ ہوتی ہے ان کی معاشرے میں تبدیل نہیں لے کے آنا گھرے لو معاملات کو بہتر کرنا اور اپنی قدر و قیمت کا ان کو احساس ہوتا ہے اگر یہی اُبھار بہت زیادہ بڑھ جائے یا اس کے اندر یہاں پر گوشت نہ ہو مثال کے طور پر یہاں پر بہت زیادہ گوشت ہو یہ بہت زیادہ اوپر کی طرف بڑھ جائے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ چڑھ چڑھ ہوتے ہیں مغرور ہوتے ہیں ان کے در تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے خود کو منفرد سمجھتے ہیں اکڑ مجاز ہوتے ہیں دل لازار باتیں کرتے ہیں لوگوں سے سیدھے مبات نہیں کرتے اور اعتدال سے گریز کرتے ہیں انتہا پسند ہوتے ہیں اور اپنی ہی ذات کو یہ بہت زیادہ بلند سمجھتے ہیں اور اگر یہاں پر گوشت ہی نہ ہو یہ بالکل فلیٹ ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی عدب نہیں ہوتا یہ بزرگوں کا بھی احساس نہیں کرتے ہڈ دھرم ہوتے ہیں اور احترام نہیں کرتے کمینگی ان کی طبیعت میں ہوتی ہے کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جھوٹ بہت بولتے ہیں احساس شرافت کی ان کو خبر ہی نہیں ہوتی بات کرنے کا سلیکہ نہیں ہوتا اور اپنی کی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں بے علم ہوتے ہیں ان کے اندر جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے ماؤٹ آف جوپیٹر کا اچھے طریقے سے ڈیولپ ہونا ضروری ہے یہ ڈیولپ ہوگا تو آپ اچھی جوب حاصل کریں گے اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور تعلیم حاصل کریں گے اور آپ کی گورمنٹ جوب بھی لگ جائے گی کاروبار میں بھی آپ کا مقام بنے گا مذہب میں بھی آپ کا اچھا مقام بن جائے گا مذہب اور تجارت میں اگر یہ بلکل فلیٹ ہوگا گوشت نہیں ہوگا یا تو آپ لڑتے پھریں گے لوگوں سے یہاں تک کہ گھر والے بھی آپ کے بارے میں اظہار لا تعلقی کی خبر چھکوا دیں گے اخبار میں یا پھر آپ جیل کا مو دیکھیں گے